جنپد مجفر نگر میں اگیاد بدماشوں نے کسان کی تیز دھار ہتیاروں سے کٹ کر نرمم ہتیا کر دی ہے جب کسان دوپہر تک گھر نہ پہنچا تو مریتہ کے پریجنوں کا اشک ہوا اور وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے کھیت پہنچے جہاں انہوں نے اس کا خون سے لطپد پڑا شف دیکھا کسان کا شف دیکھتے ہی پریوار میں کوہرام مچ گیا گھٹنا کے سوچنا پر پہنچی پولیس نے مریتہ کے شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے پر ابھی تک کسان کی ہتیا کے کارنوں کا پتا نہیں چل سکا ہے پولیس نے ماملے کی باریکی سے چھان بین شروع کر دی ہے جی میں گرام پردان سندھاولی کیرتن سنگھ میرے گاؤں میں ایک مڈر ہو گیا ہے ابھی جنگل میں قریب صبح آٹھ بجے قریب اس کی بوڈی ملی ہے ایک کے کھیت میں سے دار دار رہتیار سے اسے کار دیا ہے اس کے گھر والے گئے جنگل میں دیکھنے کے لیے اس کا بیٹھا گیا اس کے گھر والے گئی آپ تک کیوں نہیں آئے گھر پہ جبھی جاگہ سبھی گاؤں والوں پت لگایا وہ کھیتی کرتا تھا جمین بہتا تھا بٹائی پہ پولیس کو سوچنا دی گئی پولیس آئی سیو صاحب آئے اور ایکسپرٹ پولیس بھی آئی فنگر پیڑنٹ والی پولیس سب ٹیم آئی پولیس پورا پرساسن آیا پولیس ریپورٹر آئے سب لوگ یہ قریب 45 سال کا یوک ہے جس کا نام سلیم ہے یہ یہیں پہ سنگاولی کے گاؤں میں مزدوری کرتا ہے آج صبح سوچنا ملی کی کسی نے اس کا مرڈر کر دیا ہے تو پرسام دشتیا کسی دھاردار حتیار سے مرڈر کیا ہوا دکھائی پڑتا ہے بارڈی پوسٹ مورٹم کے لیے بھیج دی گئی ہے ابھیو پنجی کرت کر کے کاروائی کی جائے گی موسیقی